تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ UAE کا ویزا ملنا اچانک سے اور واقعی اچانک سے بلکل مشکل ہو گیا ہے مطلب بہت سارے پاکستانی جو ہیں یہ اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں دوستو آج آپ کو ایک خوشخبری کے بارے میں بتارے جا رہا ہوں یہ خوشخبری آئی ہے UAE سے مطلب اگر آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے ویزا کی ضرورت میں ایک ہفتے میں تین ہزار پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا ہے UAE کے گورنمنٹ کا کہنا ہے یہ وہ پاکستانی ہیں جو کام کی گھر سے UAE آتے ہیں لیکن بعد میں یہاں آ کے بھیگ مانگنا شروع کر دیتا تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ UAE کا ویزا ملنا اچانک سے اور واقعی اچانک سے بلکل مشکل ہو گیا ہے مطلب بہت سارے پاکستانی جو ہیں یہ اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ UAE کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نئے اصول بھی بنائے گئے ہیں اور یہاں تک کہ ویزا لینا یا اپنے رشتہ داروں سے جو ملنے جاتے ہیں لوگ ان کو بھی بہت مشکلات جو ہیں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور انڈیا کی جو کلچرل ٹائز ہیں وہ بہت گہری ہیں انڈیا کسی چیز کا بائیکٹ کر دے گا تو وہ کنٹری تباہ ہو جائے گی اور انڈیا ان کے کسی کنٹری کے ساتھ ہاتھ ملا لے تھے وہاں سے کچھ امپورٹ کرنے شروع کر دیتا ہے تو ڈیڑھ سو کروڑ عوام جب اس چیز کا یوز کرے گی تو آپ سوچو کہ ان کا بینیفیٹ یا پروفٹ کس لیول تک چلا جائے تو اور بقیدہ یہ بات ہے کہ حالات دبائی کے تار ٹیک ہوں گے پاکستانی تا مانگوائیں گے کہ جب پاکستان کی عوام ٹیک ہوں گے انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ جو پاکستان کے روایتی حلیف ہیں گلف میں اور میڈلیس میں ہیلو جہین دوستو ایسپنیوز نائنٹی من میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ہی نے بھارتیوں کے لیے بہت بڑا توفہ دیا ہے اور بھارتیوں کو یو اے ہی جانے کے لیے اب کوئی ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے میں آپ کو ساتھی ساتھ بتا دوں کہ پاکستان کو تو یو اے ہی نے بین کیا ہی ہوا ہے اور بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستانی تھے جا تو آسانی سے سکتے تھے بھارتیوں سے زیادہ آسانی سے جو پاکستانی تھے وہ یو اے ہی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے ان کا ایک کلچر ہے بھیک مانگنے کا اب یہ وہاں پر جاتے تھے کوئی بھی ویزے لے کر کے اور وہاں پر بھیگ مانگنا یہ سٹارٹ کر دے تھے کہیں نہ کہیں وہاں پر گند فیلا رہے تھے ہر جنگہ ایک ساتھ ابھی پیچھے خبر آئی تھی جو کہ میں نے ویڈیو میں مینچن کیا تھا کہ تین ہزار بھیکاری ایک ساتھ پکڑ کے یو اے ہی نے پاکستان واپس بیچے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں خیر اب بات یہ ہے کہ بھارتیوں کے لیے جو ہے یو اے ہی ویزے فری کر دیا گیا ہے اور بھارتی ہے اب بینا ویزے کے وہاں پر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا اس پر کیا چرچہ کر رہا ہے تو آئی دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں ادھر چوریاں کی ہے ٹھیک ہے ادھر دندے کی ہے لڑکیوں کو چھیڑے تو وہ پھر پکڑے گئے ہیں ٹھیک ہے پاکستانیاں لڑکیوں لڑکیوں جو ہے نا کیا نام ہے چوریاں کی ہے وہ پیسے لوگوں سے مانگتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے نا دوبائی ہو گیا یا سودیا ہو گیا اب تو دیکھیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ہر سال کتنی بڑی تعداد میں ہماری لیبر جو ہے پڑا لکھا طبقہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں دوبائی جاتا تھا لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہ ہمیں پاکستانی چاہیے نہ ہمیں بنگلہ دیشی چاہیے ہمیں صرف اور صرف انڈینز چاہیے انڈیا جو ہے وہ کافر ہے زیری بات ہے کافر ہے پر وہ دل سے صاف ہوتے ہیں نہ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں نہ چوری کرتے ہیں پاکستانی جو ہے یہ ہر کوئی دندہ کر لیتے ہیں تو اور بقائدہ یہ بات ہے کہ حالات دوبائی کے تار تیک ہوں گے پاکستانی تا مانگوائیں گے کہ جب پاکستان کی عوام تیک ہو گی تو عوام تیک ہوگی تو دوبائی بھی جائے گی سعودیہ بھی جائے گی کتر بھی جائے گی ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ انڈیان جو ہے وہ کافر ہے دوسرح آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایماندار بھی ہے ایماندار وہ اسے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہوا پر ان کی جو بات ہوتی ہے وہ صحیح بات ہوتی ہے وہ ایک بات پہ ڈڑتے ہیں پاکستانیوں کی ایک بات ادھر ہوتی ہے دوسری بات وہ مو مارکے جوہ نہ اور کوئی پی رہتے ہیں آپ کو بتا ہے دبائی کے اندر کوٹا سسٹم تھا کہ پچیس لاکھ جو ہے وہ انڈینز کام کریں گے وہاں پہ اور پندرہ لاکھ پاکستانی کام کریں گے لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستانی نہیں چاہیے صرف اور صرف ہمیں انڈین چاہیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی نے دبائی کے اندر اتنے بڑے ہندو مندر کا افتتا کیا ہے جی جی بالکل اس کی وجہ سے پھر دبائی کیوں پر آفات بھی آئی ہے سیلاب ہوئے وہ مندر شندر اڑ گئے صحیح ہے تو وہ مندر شندر نہیں ریا تو وہ تو پھر آفات آئے دبائی بھی غرک ہو گئے کیونکہ آپ کو کس نے کہا کہ مندر جو ہے وہ غرک ہو گیا ہے مندر جو ہے وہ بہ گیا ہے وہ میڈیا بتاتی ہے جس طرح آپ ابھی انٹروی لے رہے ہیں اس طرح ہوتا ساری جھوٹی خبر ہے فیک ایسا کچھ نہیں ہوا مندر اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے اچھا یہ بس ہمیں نہیں پتا وہ اس میں تبدیلیاں تھی ہر جگہ ہوتی ہیں ہم نے تو فیس بک میں ہی دیکھے ٹھیک ہے جو حالاتیں فیس بک کے اس میں ہی دیکھے اور جھوٹے یا سچ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے اب یہ بتائیں کہتے ہیں کہ جو اپنے حال پہ خود رحم نہیں کرتی دوسرے بھی لوگ جو ہیں ان کے حال پہ رحم نہیں کرتے ہم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی دوسرے ملکوں میں جا کے جرائم کرنے کی نہ ایران ہمیں ویزا دے رہا ہے نہ ہمیں عراق دے رہا ہے نہ سعودی عربیہ دے رہا ہے نہ یو اے دے رہا ہے اور پاکستان میں رہنے والے حالات ہیں نہیں اب کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ پاکستان میں حالات ہیں الحمدللہ کوئی حق الال کی کمائے تو اچھے بلے حالات ہیں صحیح ہے نہ دبائی کی جانے کا فائدہ ہے نہ قطر جانے کا فائدہ ہے اپنے گھر میں دروازے تو ہم نے خود بند کی ہے دروازے ہم نے خود بند کی ہے دروازے ہم نے خود بند کی ہے ادھر چوریہ کیے پیسے لوگوں سے مانگے ہاتھ آگے کیے تو وہ پھر ہمارے حالات بند ہو گئے نہ قطر جا سکتے ہیں نہ دبائی جا سکتے ہیں نہ سعودیہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حالات ہم خود اپنے عمال ٹک کریں گے تو حالات ٹک ہوں گے جس طرح بھی ہمارے اوپر وزیراعظم پیلی ہوئے ٹھیک ہے عمران خان جو ہے وہ ہم نے آٹھا ہے ہمارے لئے عمران خان بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا یہ ابھی نوہ شریف ہے بھائی جان تو یہ تو کافر کا بچہ ہے اس طرح تو پاکستان جو ہے وہ آئیسولیٹ ہو جائے گا کوئی ملک نہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کر رہے نہ ہمارے ملک میں آکے انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس طرح تو پاکستان تنہا رہ جائے گا پاکستان تو ہے ہی تنہا پاکستان تو آپ کا بکہ ہوئے پاکستان تو اتنا کرزوئی ہے کہ کرزوئی میں ڈوب ہوئے پاکستان جو ہے نہ وہ بکہ ہوئے پاوے وہ چین لے لے پاوے وہ انڈیا لے لے تیار بیٹی ہوئی ہے پاکستان آپ کا اتنا کرزوئی میں ڈوب ہوئے کہ کرزوئی یہ نوہ شریف نے تباہ و برباد کر دی لیکن ہم نے تو بڑی قربانیاں دے کہ نائنٹی فورٹی سیون میں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کی بنیاد پر اس پاکستان کا اصول حاصل کیا تھا وہی پاکستان جو ہے نہ ایک تبلیخیوں کی وجہ سے اور ایک جو ہے نہ لا الہ کی وجہ سے پاکستان بچہ ہوئے ورنہ اور تو پاکستان آپ کا بکہ ہوئے اور تو پاکستان خطہ میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کیا نام ہے سر آپ کا میڈم میرا نام مرزا ست بیگ ہے کیا کرتے ہیں سر میں ادھر تو پاکستان میں فری ہوں دبائی آرسہ رہا ہوں دوزار تیرہ میں گیا تھا ایک لاکھ بیس ہزار پر لگا کے اب میرے پاس پانچ لاکھ بھی موجود ہے بینک میں لیکن جو ہے نہ میں جان نہیں سکرا یو ہی گورنمنٹ نے ویزے آگے بین کر دی ہیں بند کر دی ہیں تو آگے ہم اب ادھر کیا کریں گے پاکستان میں تو جو ہے نا گربت ہے تیس ہزار سے زیادہ نوکری نہیں ہے میرے پاس ادھر لائسس بھی ہے ٹی ٹی اے کا ڈپلومہ بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے انڈر میٹر تلیم ہے میں نے جو سیٹیفکیٹ بنائے با شیخ اپورے کی جالی سنت بنائی ہوئی ہے نوکری لینے کے لیے میں پانچ لاکھ دوئے رہا ہوں کانسٹیپل کے ہونے کے لیے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا میں نے اسے کہا پھر میں اے ایسی ہوں گا ٹیکٹ ایک پھول لگے گا مجھے پھر میں دس لاکھ دے دیتا ہوں پھر مجھے اس کے لیے آئی جی پنجاب سے ملنا پرے گا یہ حالات ہے پاکستان کے لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے باقی میری مریان نواز صاحب سے اپیل ہے اور میں زیادہ نواز شریف صاحب نہیں میں شباز شریف صاحب کی سیاست کو لائک کرتا ہوں آپ نے بولا کہ آپ دس لاکھ دے کے اے ایسی لگنا چاہ رہے ہیں میں دس لاکھ دے رہا ہوں اون دا اوے اتنے ہی وام سن رہی ہے میرا پچیس کروڑ نہیں آنے والے ایک سال کے بعد بتیس کروڑ وام ہیں کیونکہ بچے آج کل ما شاء اللہ ہر گھر میں پانچ چھ ساتھ زیادہ ہیں لیکن پھر روزگاری ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تیس ہزار سیلری سے زیادہ سیلری نہیں ہے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ آٹھ سال دبائی رہ کے آئے ہیں دبائی میں پاکستانی کیا کرتے ہیں ایسا کہ یو اے نے پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیا ہے اور انڈینز کے لیے دینا ہے